بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف ظلفکار آپ دیکھ رہے ہیں ریل کوکنگ کینل آج سموسے کی رسپی آپ کے شاہد شیئر کیا سموسہ بنانا اتنا احسانا ماشاءاللہ اتنا احسانا کہ آپ فریج والے سموسے بھول جائیں گے آئے کے بعد آپ فریش سموسہ بنائیں گے اور پورا ماہ رمضان جس طرف دس منٹ میں میں نے تیار کر کے دکھایا آپ کو سموسہ تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے آپ فریج والے سموسے چھوڑ دیں ان سے کیا ہوتا ہے فریج والے سموسوں سے فوڈ پوز ہوتی ہے یہ اتنے اتنے لوگوں کے سموسے بکھتے ہیں لوگ ہزاروں سے حساب سے سموسے بیجتے ہیں اور رزانہ فریش بناتے ہیں ان کو کبھی دیکھا ہے کہ دو چار دن کے وہ بنا کر اکلے نہیں اس لیے کہ جو فریش سموسہ بنائیں گے اس کے اوپر بہت زبردستی شائننگ آئے گی یہ دیکھیں جیسے اس کے اوپر آئی ہوئی ہے ٹھیک توڑ کر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی فریش بنائیں اور فریش دکھا رہے ہیں ٹھیک تو آ آئیں اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو میدے کی ریسپی ہے ایک کلو میدہ گوند کے بتائیں گے سموسے پرفیکٹ طریقہ بتا دیں گے سموسے بنانے کا ماشاءاللہ جو اس کا اوپر بنتا ہے کس طرح بنتا ہے بہت یہ سان طریقہ آپ روزانہ فریش بنائیں گے یہ دیکھیں ایک کلو ہے ٹھیک ہے تو اس کو کوئی زیادہ لمبا چڑھا تھا ابنے جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی جو گھر میں بنانا چاہتے ہیں وہ بھی یہ ریسپی سب کے لی یہ دیکھیں گلاس ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک گلاس لینے پانی پینے والا ایک کلو میدے میں ایک گلاس پانی کا ڈال دیں یہ ایک گلاس پانی کا ہے ابھی میدے میں نہیں ڈالنا ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک بال میں ڈال لیا میں نے ایک گلاس پانی کا آدھا گلاس گی کا لے لینا ہے زیادہ نہیں لینا آدھا گلاس گی کا یہ بھی اسی پانی میں ڈال دیں وہ جو طریقے بتاتے ہیں یہ گیہ کو پہلے خوشکاٹے میں شامل کریں پھر اس کو ملے نہیں بہت آسان طریقہ ہے آدھا چمج نمک کا ڈال لیں آدھا چمج جوہین کا ڈال لیں اس کو اچھی طرح سے حل کر لیں پانی تھوڑا سا آپ نے گنگنا رکھ رہا ہے یعنی کہ تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے پانی بلکل تھنڈا نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک کلو میں سارا ہی پانی ڈال دیا آپ کے سامنے اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے گوند لینا ہے گبرانہ نہیں ہے اگر آٹھا آپ کا کئی آٹھے اس طرح کی ہوتے ہیں وہ پانی زیادہ لیتے ہیں کئی کم لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آٹھا تھوڑا سا نرم ہو جائے تو اس میں آپ نے اور تھوڑا سا آٹھا شامل کر لینا ہے اگر تھوڑا سخت ہو جائے تو تھوڑا سا پانی اور لگا لیں آٹھا ہمارا گوند چکا ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک منٹ لگا ہے فوراً اس طرح یہ دیکھیں ساٹھ گرام سے زیادہ پیڑا نہ بڑھاؤ ٹھیک ہے ساٹھ گرام کا مکمل پیڑا ہو اس طرح یہ ہمارا در روز کا یہ کام ہے روزانہ ہم بناتے ہیں اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ٹکیاں بنانے والی مشین بھی ہے وہ بھی ہمیں آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں اس پر بھی ٹکیاں بنا کر دکھائیں گے پٹیاں کس طرح بنتی ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے پانچ پیڑے کر لی نہیں پہلے آپ پیڑوں کو اس طرح دبا لیں یہ دیکھیں سارے پیڑے اس طرح سے آپ نے دبا لینے ایسے دونوں انگوٹھوں سے ایسے آپ نے اس کو یہ دیکھیں انگوٹھا اور انگلی کو ایسے رکھیں ایسے گماتے جائیں ٹھیک ہے یہ جو انگلیاں آپ کی اس سائیڈ پہ آئے کنڈے کے اوپر اور انگوٹھا پٹی کے اوپر آئے یہ دیکھیں ایسے گھومتی جائے گی تو ایک طرح کا بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آگے اب ہمارا ویلنا اب اس کو ہم ویلیں گے ایک سائیڈ سے ایسے پٹی کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سائیڈ پہ تھوڑا سا لمبا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ابھی گول ہوگی ایک سائیڈ سے تھوڑی لمبی کر لیں یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ گول نہیں ہوگی ایسے لمبائی میں ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح کی پٹییں آپ نے بنا لیں گے ایک چمچ اور یہ ساتھ میں چار انگلیں ٹھیک ہے اتنی پٹی ہوگی تو سموسہ پرفیکٹ بنے گا پٹییں میں نے ساری بنا لیں ہیں ٹھیک ہے زیادہ ان کو خوشکہ بھی نہیں لگانا یعنی کہ زیادہ میدہ نہیں لگانا پھر آپ کا گی اخراب کریں گی یہ تو اب اس کو ایسے بہت سمپل سا طریقہ ایسے دبا لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ایک کو ایسے رکھیں جب سب ایک جیسی ہوں گی تو کٹائی بھی سب کی ایک جیسی ہوں گی ٹھیک ہے ایسے کٹ لیں یہ دیکھیں ساری آپ کے سامنے اچھا ایک پٹی یہ دیکھیں سموسہ بنانے کا طریقہ بہت آسان یہ دیکھیں ایک پٹی کو ایسے اس کے نکروں پہ پانی لگا دیں ٹھیک ہے سینٹر میں پانی نہیں لگا نا ایسے ساری نکروں پہ ہاں اس کو ایسے رکھیں انگلی کو ایسے اوپر سے ایسے کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس پٹی کو ایسے آپ بند کر دیں یہ لیں یہ میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے دس سال کا اس کی سپیٹ آپ چیک کریں گے پریشان ہو جائیں گے سموسہ بناتے ہوئے باقی سموسے وہ آپ کو بنا کے دکھاتا ہے آؤ بیٹا مہر بنا کے دکھائیں یہ دیکھیں اس سموسہ آپ کا یہ میرا بیٹا محروب بنا رہا ہے اس سموسہ یہ آپ کو بتاتا ہے یہ دیکھیں سپیٹ چیک کریں آپ اس کی تھوڑے سی علو ڈالے گا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے یہ دیکھیں کتنا پیارا سموسہ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے بانی آپ کی شکریہ یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے لیکن ابھی فل گرم نہیں ہوا تو اتنے ہی آپ اس میں سموسے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں سیدھی سائٹ سے ڈال دیں یا الٹی سائٹ سے ڈال دیں یہ دیکھیں سیدھی سائٹ سے بھی ڈال سکتے ہیں الٹی سائٹ سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ کوئی نہیں اس میں فرق پڑتا ہے اتنا زیادہ اگر گی زیادہ گرم ہونا تو سموسہ ڈالتے ساتھ ہی اس کا کلر چینج ہونے لگ جاتا ہے گی نارمل گرم ہوگا تو سموسے کی شائننگ بہت اچھی آئے گی کلر بہت پیار آئے گا یہ دیکھیں نارمل کی میں نے ڈال لیا زیادہ گرم کی ہی نہیں تھا ابھی یہ آستہ آستہ پک رہے ہیں ٹھیک ہے مسالہ بھی اندر سے پک جائے گا سموسہ بلکل ہمارا پرفیکٹ بنے گا جیسے بنے گا پھر آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد اس میں یہ دیکھیں گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ایک سائیڈ پہ اب سائیڈ چینج کر دیں گے اس کی سائیڈیں چینج کر دیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کلر دیکھیں ٹھیک ہے بہت پسند آیا ہوگا اچھا دوسرا دوسری سائیڈ بھی براؤن ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب اس کو باہر نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو سموسے میں نے نکال لیا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں فریج والا سموسہ کبھی بھی اتنا خوشک نہیں نکلے گا یہ دیکھیں گے اسے نکالے نا آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں لگا گی دونوں طرف یہ دیکھیں ٹھیک ہے اتنا خوشک سموسہ اگر آپ فریش بنائیں گے تو یہ بنے گا فریج والے ٹی رول کا کبھی اتنا خوشک سموسہ بننے نہیں سکتا اور نہ بنا سکتے ٹھیک ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ